موسیقی 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 تو فرنڈ میں نے ہاف کے جی بیف کلیجی لے لیے تھی اور میں نے ایک چمچ لیسن کا لے لیا تھا پیسٹ کر لیا تھا ہم میں نے کلیجی کے اوپر لگا لیا بسم اللہ پڑھ کے اب ہم سارے اسے مسل لیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مسل لیں گے تو فرنڈ ہم اسے دس منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے دس منٹ ہمارے گزر چکی ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے واش کر لیں گے تاکہ یہ سارا خون اور اس کی سمل ختم ہو جائے تو ما شاء اللہ سے فرنڈ ہماری کلیجی بلکل صاف ہو چکی ہے اب ہم اسے مثالیں لگاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے میں نے دو چمچ لیسن ادرک اور ایک ہری مرچ کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور میں نے آدھا کب دہی ایڈ کر لیا اس کے بعد میں نے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایڈ کیے اور اس کے بعد میں نے ایک فل چمچ لال مرچ پاورڈر ایڈ کیے اس کے بعد میں نے آدھا چمچ سوکے دھنیا پاورڈر ایڈ کیے آدھا چمچ کالی مرچ پاورڈر ایڈ کیے اور آدھا چمچ سفیت زیرہ میں نے ایڈ کیے اور میں نے آدھے سے بھی کم چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ میں نے ایڈ کیے جو دانیدار ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے فرینڈ ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ نمک ڈالنے سے ہماری کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو اس لیے نمک میں بعد میں ڈالوں گی تو میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تو ما شاء اللہ سے فرینڈ ہمارا مسالہ سارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے فریض کر دیں گے تو فرینڈ ما شاء اللہ سے ہمارا ایک گھنٹہ بھی گزر چکے اب اس میں لفڑ کے میں نے کڑھائی لیے میں نے گھی گرم کر لیا اس کے بعد میں نے سفیاد زیرا ایک بڑی لاچی دو چھوٹی لاچی اور تین سے چار کالی مرچ وہ میں نے ڈالیا اب ہم اسے الکا سبران کر لیں اور میں نے دو میڈیوم سیس پیاس کو قدوکش کر لیا تھا نہ ہی میں نے چوب کیا اور نہ ہی میں نے گرینڈ کیا ہم نے قدوکش کر لیا تھا اور ہم اسے الکا الکا براؤن کر لیں گے یہ دیکھے فرینڈ ما شاء اللہ سے ہمارا پیاس بھی کافیہ تک براؤن ہو چکا اب بسم اللہ پڑھ کے ہم نے جو مثالہ کلیجی کا بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اب ہم کلیجی کو اور پیاس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے اور اس کے اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں گے بلکل آنچ بلکل کم رکھیں گے تاکہ ہماری کلیجی اچھی طریقے سے گل بھی جائے ہماری کلیجی کافیہ تک بھن چکے اس کے بعد میں نے ایک ٹوماٹر لیا تھا اسے میں نے چوپ کر لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم ٹوماٹر کو بھی اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں گے تو فرنڈ آدھا چمچ بیس ملہ پڑھ کے میں نے نمک ایڈ کر لیا نمک میں نے اس ٹائم ایڈ کیا تو اب ہم اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تاکہ سارا نمک ہمارے سالن کے اندر اچھی طریقے سے میکس ہو جائے اور ہمارا سالن ٹیسٹی بنے تو میشہ اللہ فرنڈ ہمارے سالن کافی حد تک تیار ہو چکے اگر آپ کی کلیجی نہیں کل رہی تو آپ آدھا کپ یا ایک کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میری کلیجی اچھی طریقے سے پک چکے تو میں نے پانی ایڈ نہیں کیا تو میں نے ایک ہری مرس لی تھی وہ میں نے لمبی لمبی کار لی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی اور میں نے ادھرک بھی اس میں ایڈ کر لیا اب میں نے ہر دھنیا اس میں ایڈ کیا اب ہم اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو ماشاء اللہ سے فرنڈ ہے ہمارے بیف کی کلیجی ہو گئی ہے تیار یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنے گھر والوں کا بہت سرہ خیال رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی